موسیقی بیمار والا چکر ہے اور کوئی پارٹی ٹکٹ لیے گھوم رہی ہے لیکن ٹکٹ لینے والا نہیں ہے اور کچھ جماعتوں نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ تھما دیاں ہیں کہ ہم جیسے لوگ انگوشت بدندہ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے آردے شور کہ یہی ان کے کانڈیڈیٹس ہیں یہی الیکٹڈ لوگ الیکٹ ہونے کا امکان رکھتے ہیں اور یہی اس پارٹی کے نظریہ کو آگے لے جائیں گے کچھ سوالیاں نشان ہیں ایک عجیب سی کنفیوجن کی صورت بلکل اچھا ایک جس سوالیاں نشان کا آپ نے بھی ذکر کیا میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بنتا ہے پی کے فیفٹی ون مردان میں جو اے این پی نے کینڈیڈیٹ اپنا وہاں سے کھڑا کر آیا ہے صبحی اسیمبلی سیٹ کے یہ ہیں ہمایت اللہ میارد صاحب مشال والے میں آنے والا تھا مشال والے کی جی ارے مشہور آدمی ہے یار مشہور آدمی ہے میں لوگوں کہنے والا تھا کہ اگر آپ کو یہ نام سنا سنا ہے تو وہ مشال جہاں مشال وہاں میار وہاں مشال وہاں میار ان کا بہت ذکر ہوا تھا مشال کیس میں ان کا کیا کردار رہا ہے اس کیس میں مباشر اب تھوڑا سا ہمیں بتا دیں اور پھر ای تنک ہم ہوسز ماؤٹ سے یہ امیدوار صوبائی اسیمبلی عوامی نشنل پارٹی ہیں جی ہاں مردان زلہ مردان سے جی مباشر زلہی نازم تھے مردان کے جب مشال خان کا قتل ہوا اور جس بربریت کا وہاں مظاہرہ کیا گیا تو بعد میں پولیس کی جانب سے بھی یہ بیان آیا کہ ہمہاں سیاسی طور پر جو ہے وہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کیس میں دباؤ ڈالا جائے اور ہم نے دیکھا کہ دباؤ ڈالا بھی بارال اس وقت ہم آئے ساتھ موجود ہیں مشال خان کے والد اقبال خان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو حمایت اللہ میار کو صوبائی اسیمبلی کی سیٹ کی نومنیشن دی گئی ہے اے این پی کی طرف سے تو پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں مشال خان کے قتل میں کیس میں ان کیا کردار رہا ہے دیکھو جی پہلے جو جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو ایک ساٹھ ملزمان ہے تو یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اداکار ہے اس کی پیچھے جو ہے نا یونورسٹی کے اندر جو ہے نا ڈراما لکنے والے اور پروڈیوسر بھی ہے تو وہ اس وقت جو ہے نا میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جس وقت جی آئیو ٹی کی رپورٹ آئی تیرہ انٹیلیجن سے دار ہو کی تو انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ مشال خان پر جو الزام لگایا گیا ہے یہ غلط ہے اور اس میں اصل میں یونورسٹی کے اندر جو کرپشن تھی اس کی نشاندہ ہی مشال خان نے کی تھی تو اور اس کے علاوہ مشال خان نے ایوی ٹی خیبر کو انٹرویو بھی دیا تھا تو اس میں بھی اس نے یہی کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا سب سے زیادہ پیس لیا جاتا ہے اور ایک ایک آدمی جو ہے نا وہ تین تین چار چار دو دو چوکیوں پر بیٹا ہے اور اسی طرح جو ہے نا ہماری ڈگریہ وی سی میں یہ اسے کون دسخط کرے گا اس قسم کے سوالات اس نے اٹھائے تھے اس پر ان لوگوں نے ارتال بھی کیا تھا لیکن وہ بعد میں جو ہے نا مشال خان کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اس کرپشن کی طرف اشارہ کیا تھا اس پر جو ہے نا جو مردان کے جو مقتدر قوتیں ہیں مردان کے جو پیرغون ہیں جو مردان کے طاقتور لوگ ہیں انہوں نے مشال خان کو راستے سے اٹھانے کا منصوبہ بنایا اس میں سے جو ہے نا ہماریت اللہ مایار کے بارے میں ابھی آپ نے پوچھا ہے ہم آپ کو ایک سادہ سا مثال دیتے ہیں کہ جس وقت پچھلے دفعہ مشال خان کی اکیس مائی کو یعنی چھے لم تھا تو اسی دن ہماریت اللہ مایار نے اپنے دیرے میں رباب کا اور موسیقی کا پروگرام بنایا تھا آپ اس سے اندازہ لگائے کہ یہ اس میں کتنا ملاوث ہوگا بعد میں آج تک جو کیس چل رہا ہے اور جو ایک سادہ ملزہمان ہے اس کی پیچھے باقاعدہ یہ آتا ہے اس کو باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے تو اس وقت بھی جو دانشور لوگ تھے جو پروپیسر تھے جو کی پی کے عظیم لوگ تھے انہوں نے یہ اسوال اٹھایا تھا کہ یہ اماریت اللہ مایار جو ہے نا یہ ایک سوال یا نشان ہے اور یہ این پی کے لئے ایک ٹیس کیس ہے کہ اس کے بارے میں یہ کیا کر رہا ہے ابھی اس کو ٹکٹ دیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے ٹکٹ بھی دیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا اس میں شریک ہے اور یہ ایک این پی بہلہ حادی مجموعی جو ہے نا وہ اس کے لوگ جو ہے سارے پاکستان میں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں اس میں لوگ بعد جو ہے نا وہ باچہ خان بابا کے پیروکار ہے ترقی پاسان سوچ رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے گز گئے ہیں کہ اس کے دماغ میں جو ہے نا داشت اور پسات کا اجدہا بیٹا ہوا ہے اور جو ظلم مشال خان کے ساتھ بوا تھا اچھا اقبال لالا آپ ظاہر ہے کہ پشتون کلچر سے جتنا میں واقف ہوں وہاں شادی پہ کوئی جائے نہ جائے مرک پہ تو ہر آدمی چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے کہ حمایت اللہ میار کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پرسہ دینے بھلے دنیا داری کے لیے نہیں صحیح وہ آپ کے گھر نہیں آئے بات سمجھ میں آتی ہے یہ بتائیے کہ اے این پی کی جو اوپر کی قیادت تھی جیسے اسفند یار ولی وغیرہ ہیں وہ آپ کے گھر اس دوران آئے افسوس کرنے پرسہ دینے حال پوچھنے خود تو اسفند یار ولی خان نہیں آئے ہیں لیکن اس لئے اپنے بندیں بیجیتے ہیں ہمارے پاس یعنی اس کا جتنا بھی ٹاپ کا لیڈرشپ ہے وہ سارا ہمارے پاس مجھرے میں آیا ہے لیکن خود جو ہے نا تمہت اللہ میار جو ہے نا وہ نہیں آیا ہے اسی دن سے جو ہے نا لیکن مردان تو اسفند یار ولی کا گھر ہے نہیں ہے کیا اسفند یار ولی خان کا گھر تو جو ہے وہ چار سدہ میں ہے لیکن جو مردان کے این پی ہے وہ اس میں مطلب یہ کہ جو لوگ ہیں ابھی جنہوں نے ٹکٹ بھی دیا ہے میں نے آپ سے بتا دیا نا تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایسا چہرہ دکھا ہے این پی کا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تاریخ جو ہے نا اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ عدم تشدد سے ہے امن سے ہے بائیچارے سے ہے محبت سے ہے اور دیکھئے سر اب مشال خان خود بھی باچا خان بابا کا پیروکار تھا یعنی اس کے قتل کے وقت جو ہے نا اس کے کمرے سے باچا خان بابا کا تصویر اتارا گیا تھا تو خود بھی ایک دپا میں نے مشال خان سے کہا کہ تم نے اتنے بڑے یونورسٹیوں میں پڑھ کر باہر اور تمہیں در آئے اور تم نے کیوں اس یونورسٹی میں داخل لیا اسلام آباد میں لے لیتے کیونکہ وہ نامی گرامی یونورسٹی آئے تو اس نے مجھے جواب میں یہ کہا کہ اب جب اچھا نمبر لے لیں گے تو اس یونورسٹی کا نام ہو جائے گا عبدالولی خان یونورسٹی کا کیونکہ عبدالولی خان ایک جمہوریت پسند آدمی تھا تو آپ اندازہ لگائے کہ ایک آدمی جو باچا خان بابا کا پیروکار ہے اور جو عبدالولی خان یونورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور اس پر مقدمہ بھی ہریپور میں باچا خان وارڈ میں چلا ہے اس کا مقدمہ تو آدمی حیران لے جاتا ہے کہ ایسے میں جو ہیں نا ہم لوگوں نے جو قربانی ہے دی ہم نے کسی لالچ پر نہیں دی نالا اس وقت بشال خان کا مقدمہ اس وقت کس مرحلے میں ہے اس وقت اس وقت جو ہیں نا جو ستاون بندے تھے جو اس کو پہلے جو ہیں نا وہ ایک کو سزائے موت اور پانچ کو جو ہیں نا عمر قید اور پچیس کو جو ہیں نا وہ چار چار سال قید اور چبیس کو ریا کہ وہ ابھی ہائی کورٹ پر شاوربے ہے ہاں جی اور چار بندے جو بعد میں پک رہے تھے ابھی وہ ایٹی سی کورٹ پر شاوربے ہوں گے ہم نے اس کو ادھر منتقی کیا ہے ہاں جی لیکن بعد میں ایسا ہو گیا کہ پچیس بندے جو ہیں نا جو زمانت پر رہا ہوئی تھے تو وہ جو ہیں نا اس میں ہمارے کو ایٹی ایٹ آباد بنچ آئی کورٹ نے ہم کو مجھے حکم نہیں دیا تھا کہ تم عدالت میں آذر ہو جاؤ اس کے علاوہ ہمارے وقالہ کو بھی اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ تم آجاؤ اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ اس میں پچیس کا جو مادہ ہے جو دفع ہے وہ انصداد دشگردی کا اوپر لگا ہوا اور باوجود اس کے اس پچیس ملزمان کو جو ہیں نا زمانت پر رہا کیا حالانکہ اس طرح کیس میں انصداد دشگردی میں عدالت رہا کر سکتا ہے لیکن انصداد دشگردی میں پھر وہ رہا نہیں کر سکتا ہے تو یہ ہماری بھی سوچ سے بالاتار ہے کہ وہ اس جج سائبان نے کیوں ایک ایسے مظلوم انسان جو وہ خود جو ہیں نا امن پرستے اور جو اس کو اتنی بے دردی سے جو ہے قتل کیا گیا ان کے سر پر گملے مارے گئے اس کو گولی ماری گئی اس کو بے ہجاب کیا گیا اس پر پتر مارے گئے اس کو راڈ مارے گئے ایک ایسے آدمی کے ساتھ وہ نہیں دے رہا ہے یہ باتیں تو ظاہر ہیں کہ ہر شخص کے دل پہ لکھی ہوئی ہیں بہرحال بہت بہت شگریہ ہم سے بات کرنے کا ہم سے کرنے کا اور دینے کا ایک وقفہ لینا ہے موشد وقفے کے بعد موشد وقت کردے ہم بزارہ چیزوں کو مزید واضح کارتے ہیں بشال خان کے قتل کیس میں جن لوگ کو نامزد کیا گیا ان میں سے کچھ تو سٹوڈنٹ تھے اور کچھ تھے دفن یونیورسٹی اہلکار ان اہلکاروں میں سے ایک ایک تھے اجمل خان میار جو حمایت علیہ میار کے کافی قریبی رشتہ دار ہیں ٹھیک ہے یہ ہیں یا تھے پریزیڈنٹ اف دو ایمپلوئیز یونین ابدالولی خان یونیورسٹی کے اچھا ان کی اپوائنٹمنٹ بھی حمایت علیہ صاحب نے کی تھی اچھا اس میں یہ کوئی جرم نہیں ہے ارکسر ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ ایک یونیورسٹی میں اپنی پارٹی والوں کو یا رشتہ داروں کو ڈالنا چاہتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کافی جو وہاں پر اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہیں جیسے ابھی اقبال صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تین تین چار چار لوگ ایک پوسٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے کی تھی again کوئی direct responsibility اس سے بھی نہیں بنتی یاد رکھا جائے کہ یہ وہی administration ہے جس کے بارے میں ابھی اقبال صاحب بات کرے تھے اور یہ وہی administration ہے وسلم صاحب اگر آپ کو یاد ہو مشال خان murder case کے بعد انہوں نے ایک expulsion notice اچھاپا تھا about مشال and his friends جو موت کے بعد انہیں یونیورسٹی سے خارج کر دیا جو یوٹا تھا backdated تھا اب اس پر مزید بات کرنے کے کیا فائدہ اچھا again اس میں حمایت اللہ خان کی کیا collection ہے بات یہاں شروع ہوتی ہے کہ ایک تو جو ابھی اقبال صاحب نے باتیں کی ان کو آپ ایک طرف رکھیں مشال خان murder case کے بعد جب آوازیں اٹھنے لگیں تو ان کی ایک statement آئے حمایت اللہ مہار کی کہ تمام پختون student federation اور anp کی workers کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جی آپ اس واقعے پر comment نہ کریں اور اس کی جو بھی اگر کوئی کاروائی ہو رہی ہو کوئی demonstration ہو رہی ہو اس میں آپ شرکت نہ کریں اچھا یہ وہ وقت تھا جب پوری anp کے عالی عادت مضمتی موڈ میں تھی ٹھیک ہے ہمیں وہ گئے یا نہیں گئے اپنی جگہ دس دن لگے جب تھوڑی سی چیخوں پکار ہوئی خاص طور پر سوشل میڈیا پر دس دن لگے تو امیر حیدر ہوتی صاحب ایک شو کاؤز نوٹس بھیجتے ہیں ہمایت اللہ کو ہمایت اللہ اور شو کاؤز نوٹس کی خلاف پیٹیشن فائل کرتے ہیں پشاور ہائی کارٹ میں وہ چلتی اور بالاخر وہ کہتے ہیں کہ جی چلے میں سوری کری دیتا ہوں حالانکہ میں نے جو بات کی تھی اس میں اور آپ کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ ہے بیسک اس کا بیکگراؤنڈ الانگ ویڈ جو ریپورٹ کی جاتی ہیں کہ پولیس پر پریشر انتظامیہ پر پریشر اور پھر اجائر ہیں تو وہ شر تمہاری کوئی این پی سے بات ہوئی یا ٹکٹ دینے کے بعد بالکل میری جو ان کے مرکزی ترجمان ہیں زائد خان ان سے بات ہوئی اور انہیں میں نے فون کیا میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا بات یہ کہ یہ کیونکہ ایک صوبائی مسئلہ ہے تو ہماری صوبائی قیادت نے یہ جو ہے نا ٹکٹ دیئے ہیں تو انہوں نے کہا امیر حیدر خان ہوتی صاحب سے بات کرے اگر وہ جو ہے نا آپ کے بات کا جواب دے سکیں تو امیر حیدر خان ہوتی اویلیبل نہیں تھے مگر کیونکہ جیسے انہوں نے ہی شو کاؤز نوٹس ان کو دیا تھا اور پھر جو سابر میار کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں پشتون سٹوڈن فیڈریشن کے صدر وہ بھی اس کیس میں ملوث تھے اور وہ اس سال مارچ میں انہوں نے اپنے آپ کو ہینڈ آور کیا ہے پولیس کے وہ بھی وانٹڈ تھے اس میں تو وہ پشتون سٹوڈن فیڈریشن کے صدر تھے جو ظاہر ہے این پی سے لنک ہے اور جو میار صاحب تھے ہمایت علیہ میار یہ جو ہیں وہاں کے نازم تھے مردان کے تو اویسی پولیٹیکل کنیکشن تو ایک ہی تھا اور جس طرح اقبال لالہ نے بات کی کہ بات اتنی سادھی نہیں تھی جو کہ جی آئی ٹی رپورٹ میں بھی آئی کہ توہین مذہب کا صرف جو ہے الزام لگایا گیا ایک بگر کرپشن اور میس ایڈمنیسٹریشن کو چھپانے کے لیے اچھا یہ بھی جو بگر میس ایڈمنیسٹریشن یہ بھی پھر آگے جاتی ہے آپ کا جو فیوریٹ سوشل میڈیا ہے وہ اچھل رہا ہے کیا سوشل میڈیا کچھ حد تک اچھل رہا ہے again across party lines مجھے جو چیز دیکھ کے یا نہ دیکھ کے حیرت ہوئی ہے کہ اے این پی کی عالی قیادت جو ہے جو ٹوٹر استعمال کرتی ہے اس میں افراسیاب خطک صاحب اور بشرا گوھر صاحبہ بہت ایکٹیو یوزرز ہیں سوشل میڈیا کے بہت انٹیلیکچولز بھی فالو کرتے ہیں ہمیشہ ٹوٹ کر رہے ہوتے ہیں کی پوری ٹائم لائن پر شدید مضمت ہے عمران خان کی اوکی میں نے ابھی ایک لفظ نہیں سنا مطلب یہ ہے اس کا کانسلر بھی تو انوال تھا ہاں ہاں بالکل زیخم خان کا آج میں آرٹیکل پڑھا تھا جو اس نے پچھلے سال لکھا تھا اے این پی اے گوست آف مشال خان اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ یونیورسٹی کی بات ہے اس نے کہا کہ ساتھ یونیورسٹی قائم کی اے این پی نے بہت اچھی بات ہے اور پھر ان کو اپنے لائلسٹ سے بھر دیا تاکہ سٹوڈنٹ پولیٹکس کنٹرول ہو سکے کوئی بات نہیں لیکن اس کا یہ بھی کہنا تھا لیکن جہاں تک ان کے بندوں کی انوالمنٹ ہے اس کے اوپر ان کا کوئی ایکٹوال جواب نہیں ان کا جواب صرف یہ ہے لیکن وہ پی ٹی آئے کانسلر کے بارے میں کیا ہوا تو آج بھی تقریق کموں پیش یہی ہے دوسرا یہ بھی ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں جب یہ رہا ہو کے پچیس لوگ واپس گئے تھے تو ہم نے بھی بڑے پروگرام کیے تھے کہ وہاں پہ جو کلارکس ہیں یا ملہ ہیں انہوں نے وہاں استقبال کیا تو اس وقت بھی حمایت اللہ میار انہی مولویوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے انہی ایکیوز کے حق میں اور ان کو ریسیب کر رہے تھے جب ان پر گھل باشی بھی کی گئی یہ جو ایم کیو ایم تھی سابق اصلی والی اور جماعت اسلام یہ وہی اور جماعت اسلام اور جی ایس ای اور این پی میں قدر مشترک کیا ہے تعلیمی اداروں پہ مستقل قبضے کی خواہش تشدد کے ذریعے یا پھر برتیوں کے ہتیار کے ذریعے ایسے ماحول میں میرٹ کی آواز بلند کرنے والے کی جو ہیں بشال جیسے کردار بلکل ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا یہ بھی میں نے زیغم خان کی آٹی میں پڑھا اچھا بس میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بلکل اب ہر پارٹی کہتی ہے کہ ہم نظریاتی پارٹی ہیں کچھ پارٹیوں پر یہ ایک سچ تھا بھی سہی ٹھیک ہے نا اے ایم پی کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی لیبرل سیکیولر پرگریسیو مسئلہ یہ ہے نظریہ مسئلہ ہے کہ صرف وہ نہیں ہے جس کا آپ ہیش ٹیگ بنائیں یا جو آپ اپنے منشور پر ایک تھپے کی طرح جھاپیں جب وقت آنے پر نظریہ نظر نہ آئے نا تو وہ ایک لیبل ہے پھر کچھ ایسے ہے وست صاحب کہ آپ دکان جائیں اور ایک ڈبا خریدیں جس کے اوپر لکھا ہوئے دودھ اس کو آپ کھولیں گے پانی ہے اندر ملے گا آپ کو پانی ہے اب وہ ڈبا بنانے والے ہزار بار آپ کے سامنے کہے کہ نہیں جی اس پر تو دودھ لکھا ہوئے کسی بھی جماعت کا نظریہ تھی ڈین اے اگر دیکھنا ہونا تو ٹک ٹو کی تقسیم میں دیکھا جا سکتا ہے بیوٹیفلی سیڈ اور اسی خوبصورت پوائنٹ پر اگر وقت ملے تو جلال آباد میں اپنے دادا کے مزار پہ جائیں تھوڑا سا مراغبہ کریں ہو سکتا ہے کہ وہاں تھوڑی سی روشنی نظر آ جائے بقول زیقم خان بقول زیقم خان آف کورس فیلحال یہی پہ یہ موضوع چھوڑتے ہیں اور نیوز بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ظاہر ہے کہ انتخابی زمانہ ہے ٹکٹ ہی آج ہمارا موضوع ہے اے این پی نے حمایت اللہ میارہ کو ٹکٹ دے دیا اس پہ تو آپ نے گفتگو سن لی باقی پارٹیوں کیا حال ہے وہاں بھی ٹھمکے چل رہے ہیں اشوے غمزے نخرے پہترے ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں بسلن مسلم لیگ نواز کے سابق رہنما چودری نصار علی خان انہوں نے بلاخر ٹوپی پھیک دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ قومی سمبلی کے دو حلقوں سے اور صوبائی سمبلی کے دو حلقوں سے وہ بطور آزاد امیدوار اب لڑیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے نہ انہیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کی ضرورت تھی اور نہ حاجت ہے اور انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا پنڈی میں کارڈر میٹنگ میں کہ نون لیگ نے سیاسی یتیموں کو ٹکٹ دیئے ہیں اگر میں نے مو کھولا تو شریف برادران مو دکھانے یہ انہوں نے تقریباً چار ہزار پانچ سو اکتالیس نی دفعہ یہ جملہ کھائے گے اگر میں نے مو کھولا تو شریف برادران مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گے وہ اب تک چونتیس سال سے پہلے تعلق کی وجہ سے چپ رہے عورت راج کے محالف بریکٹ میں نواز شریف نے اب پارٹی پہ اپنی بیٹی کو مسلط کر دیا ہے تحریک انصاف میں بہت خرابیاں سہیں مگر نون لیگ میں پی ٹی آئی سے بھی سو گناہ زیادہ خامیاں اچھا اور انہوں نے کہا جی انٹرویو کیا سینئر موسٹ رہنماؤں کا انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے کبھی کسی پارٹی میں ہوا ہے تم جانتے نہیں ہو میں کھول ہوں تلو ایک یہ خبر اور اس کے ساتھ ہی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جماعت و دعویٰ سے منصل ایک تھی ملی مسلم لیگ جس سے درخواست کی دی الیکشن کمیشن کو پچھلے سال اگست میں کہ ہمیں بھی ریسٹر کر لیں تو الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ سے کہا تو انہوں نے اکتوبر میں پھر جا کے جواب دیا کہ جی چونکہ اس کے لنک ہیں جماعت و دعویٰ تنظیم سے تو نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے اب جو متحدہ ملی مسلم لیگ جس کو کے ریسٹریشن نہیں ملی اس کے سیکریٹری اطلاع تابش قیوم کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد سے مراد یہ ہے کہ تحریک اللہ اکبر کوئی پارٹی ہے جس کے پاس الیکشن کمیشن کا ریسٹریشن ہے آپ کو پتا ہے کہ جب کسی سیٹھ کو ٹی وی کا لائسنس نہیں ملتا تو وہ کسی سے بھی لائسنس کریں دو تین مثالیں ہیں ابھی حال میں تو اللہ اکبر تحریک کے لائسنس پہ ملی مسلم لیگ والے دو سو سے زائد قومیوں صوبائی نشستوں پہ انتخاب لڑیں گے اور اس کے علاوہ اپریل میں چونکہ جماعت و دعویٰ اور اس سے افیلیٹیٹی تنظیمتی ملی مسلم لیگ امریکہ نے بھی اسے ٹیررلس لسٹ میں شامل کر لیا ہے لہٰذا ملی مسلم لیگ تنہ تنہا یہ کام نہیں کر سکتی لہٰذا اب وہ اتحاد کے پردے میں اپنے انتخابی امیدوار کھڑی کرے گی تیسری جو سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سماعت کر رہی ہے مشرف پرویز مشرف صاحب پہ تاہیات انتخابی پابندی جو پشاور ہائی کورٹ نے لگائی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی مشرف صاحب آپ تشریف لائیے نادرہ کو بھی حکم دیا گیا کہ ان کا شنافتی گارڈ اور پاسپورٹ جو ہے وہ بحال کر دیا جائے تاکہ مشرف صاحب انصاف کے لیے پاکستان تشریف لاسکے عدالت نے انہیں کہا کہ جناب ہم آپ کو زمانت دیتے ہیں کہ ائرپورٹ سے لے کے اور سپریم کورٹ تک کوئی مائی گلال آپ کو گرفتار نہیں کرے گا تشریف لائیے اور اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنا بشرف صاحب نے بہت ہی آسان شرائط رکھی حضب معمول ان نے کہا جی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو خود چاہتا ہوں کہ پاکستان آکے عدالتوں کا سامنا کروں لیکن وہ اس شرط پر وطن واپس آئے گا کہ سپریم کورٹ ان کے خلاف در تمام مقدمات میں زمانت دے آج کیا تاریخ ہے گیارہ تاریخ ہے گیارہ تاریخ ہے تیرہ کو پیش ہونا ہے تمام مقدمات میں زمانت دے سپریم کورٹ انہیں یہ زمانت بھی دی جائے کہ میں آزادانہ طور پر انتخابی اہم چلا سکوں گا اور اس الیکشن کمپین کے دوران میری کسی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوگی زاہر ہے بیزی ہوں گے اس پہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ اپ کیا اور اسی دوران اعتماد کا یہ عالم ہے کہ مشرف کے وقلہ اور پارٹی والوں نے چترال ن اے ون چترال سے ان کے کاغذات نامزدگی داخل کر دیئے ہیں یہی ہیں اسے آگے تو کچھ نہیں ہے آپ نے تین خبریں دی جب میرے خیال میں انٹرسکی میں جلدی جلدی ہر ایک پر کومنٹ کرنا چاہوں گا بہت جلدی جلدی پہلی تھی آپ کی چودری نصار یہ بات ہے نا کہ وقت آنے پہ میں یہ بتا دوں گا میں وہ بتا دوں گا کتنی بار ہم نے یہ سنا ہے ان سے چار ہزار ایک سو پہتیسی دفعہ شریف خاندان کے بارے میں شاید پہلی بار لیکن اکثر ہی کہتے رہتے ہیں میں خیال ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی کام نہ کرنا ہو تو بڑا ایک آسان طریقہ آپ صرف یہ کہہ دیں ایسے آپ کہے مجھے کہ یہ جو تم نے میرے لئے کام کرنا تھا وہ تم کب کرو گے میں نے کہا جب چودری نصار اپنے سارے راز کھول دے گا مطلب کہ نہیں کرنا دوسری بات ہے دی آپ ایڈ کر دیں میں صرف ایڈ کر دوں کیونکہ چودری نصار کا بیان آیا ہے تازہ تازہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میڈیا پر مجھ سے منصوب اکثر بیانات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں پچھلے ایک ہفتے سے علیل ہوں اور کسی سیاسی عمل میں حصہ نہیں لیا لیکن آج اپنے آبائی دیہات اور علاقے کے لوگوں سے ایک مختصر ملاقات ضرور ہوئی مگر وہ ایک نجی ملاقات تھی جس میں میڈیا موجود نہیں تھا اور وہاں میں نے اکثر وہ باتیں نہیں کی جو میڈیا پر آ رہی ہیں یعنی وہ بشیر اس وقت جو پڑھا ہے میں نے وہ ٹھیک نہیں ہے نہیں نہیں وہ اس کے بعد یہ انہوں نے ڈسکلیمر دیا ہے انہوں نے کہا ہے چودری نصار نے کہا ہے میڈیا سنی سنائی باتوں وہ مجھ سے منصوب نہ کرے جبکہ میڈیا کے دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی صحت میں افاقہ ہوا یا مسلم لینگ نون کی جانب سے آواز پڑی یہ میں کہہ رہا ہوں ایڈیشن ہے یہ نہیں میڈیا کے دوست انہوں نے عادتاً ڈسکلیمر دیا آپ کو یاد ہوگا ہر بیان کے بعد وہ ڈسکلیمر ضرور آتے ہیں امروڑ کا اور اگر بیماری میں ایسا بیان ہے تو صحت مندور کے ماشاء اللہ کیا بات ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی میری صحت میں افاقہ ہوا وہ میڈیا کے سامنے آئیں گے اور ساری صورتحار مطلب کہ ایک مقتصر چار گھنٹوں کی پریس کانفرنس ہے مجھے دوست میں صرف یہ ہے کہ مسلم لیگ چے بننے سے بچ گئی ہے خدا خوف کو ملی مسلم لیگ سیکنڈ میں ملی مسلم لیگ تھی میں اس کو بڑا پوزیٹیو لی دیکھا ہوں اچھا پہلے بائی دل ایک انڈین پیپر میں بھی ریپورٹ ہوئی تھی اس میں سارس کا نام نہیں دیا تھا اور اب نام سے یاکوب صاحب سیکریٹری اطلاعات ہے دابش کے یوں صاحب کے نام سے آئی ہے یا میں اس کو بڑا پوزیٹیو لی دیکھ رہا ہوں کیونکہ یا لیول آف جگاڑ دیکھیں آپ پاکستانی قوم کا مطلب اچھا یہ بین ہو گیا اچھا میں اس نام سے آگیا ہوں اچھا یہ نام بین ہو گیا میں کسی اور کے نام سے آجاتا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دس پارٹیاں پڑی ہوئی ہیں وہ تو انعلام ہو رہی ہیں تو میں تو یہ تجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں چین ہمارے پاس آئے گا کہ آپ ہمارے ملک میں آکر سیپیک بنو یا پی سیک یہ وقت آنے والا ہے اور جلدی سے وہ بھی بتا دو مشرف کے کیا ٹیک ہے مشرف کا سر مجھے پتا ہے کیا یاد آ رہے ہیں جو بہت بڑے سیلیبیٹیز ہوتی ہیں مرایا کیری ہو گئی مائیکل جیکسن مظہوم اس لیبل کی میں بات کر رہا ہوں میں چھوٹے بھوٹے میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا وہ جب کہیں جاتے ہیں نا ٹور پہ یا کسی انٹرویو پہ تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ جیسے جو بھی پھول ہو میرے ہوتیل کا روم میں وہ صرف سفید ہو فرنیچر ہو تو وہ صرف مہاگنی اور لیدھر کا بنا ہوا ہو اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں نہیں آنے میں نہیں آنے میں کانسرٹ نہیں کروں گا میں کانسرٹ نہیں کروں گا مباشر تم بھی کانسرٹ کے دوران مجھے کوئی تن نہ کرے مجھے ہی لگتا ہے کہ ایم ایم ایل کو کیونکہ سیکیورٹی ویڈراؤ ہوئی ہے تو جو نیپ ہے جو ہمارا نیشنل ایکشن پروگرام ہے اس میں یہ شیخ موجود ہے کہ اگر آپ کل ادم ہیں یا آپ کو ریجسٹریشن نہیں ہوئی ہے تو آپ کسی نئے نام کے ساتھ نہیں آسکتے تو آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ الیکشن کمیشن کا کیا موقع ہوگا مجھے نہیں لگتا بھائی جان ان کو اللہ اکبر تحریک کے ٹکٹ ملے گے سر سر آپ نے کبھی گیم کھیلی ہے سداق بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک چیز نکلتی مشرف پہ بھی کچھ نہیں دو مشرف کو چاہ رہی ہے مشرف صاحب کو بھی پتا ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ چار پائی ساتھ لے کر کے آئیں لیکن مشرف صاحب سیانے ہیں اور وہ آئیں گے نہیں جو چترال کی واحد سیٹ تھی جو اے پی ایم ایل کو ملی تھی تو وہی سے انہوں نے دوبارہ میرے خیال میں مشرف صاحب کو بھی پتا ہے سب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا ملک میں کوئی رول باقی بچا نہیں ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس بہانے سے ان کو کہہ رہی ہے کہ ایک دفعہ آپ آ کر کے تو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے فرانکلی ان کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ آئیں گے مجھے شرائط ایسی لگ رہی ہے جیسے وہ لکھنوں میں ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی مولی کا پتا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر بیبی کا پاؤں اس پہ آ گیا تو اسے نزلا ہو جائے صحیح بات یہ تو ہے نا میرے خیال میں وہ اب دلی والی گرل فرینڈ کے ساتھ مہیں یا بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا بریک لے لیتے ہیں زرہ ہٹ کے ایسی تمام چیزوں سے پاک ہے ایک وقفہ لے لیتے ہیں ویلکم بیک اور کل سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ساکیب نصار صاحب انہوں نے خدیجہ کے جو ان کو زخمی کرنے والے مجرم ہیں شاہ حسین ان کی بریت کے خلاف انہوں نے جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹس آخر آسف سعید خوصہ صاحب کو بھیجوائی ہے کہ وہ اس کا معاینہ کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ جو فیصلہ ہوا تھا لہور ہائی کورٹ کی جانب سے شاہ حسین کی بریت کا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں میری کچھ لیگل ایکسپرٹ سے یہاں بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس آسف سعید خوصہ جو ہیں وہ خاصے ایکسپرٹ ہیں کریمینل لاؤ کے تو اگر اس میں کہیں بھی کچھ غلط ہوا ہے تو موسٹ پاپلی اور یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے مگر جو مجرم ہے ذرار آپ کو پتا ہے کہ کل اس نے باہر آ کر کہ پھر اپنے والد کے ساتھ جو ہے میڈیا سے بات بھی کی اس کی چیف جسٹس آپ لاؤر ہائی کورٹ بار ایسوسییشن پہ بھی خاصے برہم ہوئے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں بیان دیا کہ چیف جسٹس کو اس کیس کا سوو موٹو نہیں لینا چاہیے تھا مگر جب وہ باہر آئے شاہ حسین تو انہوں نے جو کمنٹس کیے ہیں وہ بلکل ہی ایک آوٹ لینڈش قسم کے تھے مجھے تو بلکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے تو اگر وہ سنا دیں پروڈیوسر صاحب کمنٹس اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں اب جب ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو ججز غلط ہو گئے ہیں جب ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو یہ فیصلہ اس لیے آیا ہے کہ میں وکیل کا بیٹا ہوں I am proud to be the son of a lawyer I am proud to be related to the legal fraternity ایکوٹل ہونے کے بعد اوورٹرن ہونا اس ایکوٹل کا بہت ریر ہے کبھی ایسا نہیں ہوا they know کہ ایکزاوسٹ ہو گیا معاملہ اب کیس ختم ہو گیا اب زیرو کیس اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں they are trying to milk the cow as much as possible they are trying to catch lightning in a bottle twice کہ اب تکا پہلے ایک دفعہ لگ گیا اس دفعہ پھر رولہ ڈالیں پھر تکا لگ جائے they don't have any argument there is only single argument high میں مر گئی high میں لٹ گئی that's the only argument there is no other argument آپ پوری کیس کی ڈیٹیل پڑھیں گے آپ کہیں گے کہ rightly ایکوٹل ہوا ہے میری میڈیا سے گزارش ہے سب جوڈیس میٹر کو ڈسکس کرنا it's a violation of somebody's fundamental rights the very notion of rule of law is shaken to its foundation the moment you parade an issue that is سب جوڈیس on the internet but nobody cares about that کوئی بات نہیں میڈیا نہیں کیر کرتا میڈیا پھر بھی کر رہا ہے لیکن میڈیا کم از کم دونوں رخ کو تو پیش کرے یار کمیڈیا میری گفتگو تو سنیں ان کو بلا کے رو رہی ہیں دھو رہی ہیں جھوٹ بول رہی ہیں they're selling their snake oil for two years جھوٹ بک رہا ہے لوگ خرید رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے موقع نہیں دیا جا رہا بولنے کا آج سپریم کورٹ میں میری خواہش تھی کہ جب انہوں نے چیف جسٹس کو خطاب کیا تو میں بھی اسی ملک کا سیٹیزن ہوں یار میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں چیف جسٹس آپ سے خطاب کروں لیکن مجھے موقع نہیں دیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ان کو انہوں نے انفرکشس کر کے انہوں نے اپیل لگا دی اور I'm very glad کہ اپیل جسٹس honorable justice I'm a fan of justice آسف سعید خوصہ مجھے فورس کی اب میں پرسنل باتیں ہیں پھر جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو پیپل سے کہ character assassination کی جا رہی ہے لیکن جب وہ بولتی ہیں تو it is a beautiful display of feminism the moment I say something it's character assassination میرے پہ الزام یہ لگایا گیا she wanted to paint me as a desperate man کہ شاہ حسین کو دنیا پہ کوئی اور خاتون نظر نہیں آئی کوئی اور خاتون ملتی نہیں کہ اس نے اس کو خنجر مار دی جب گفتگو سے بند کیا لیکن وہ سنیک آئل بکا نہیں ہم نے جا کے وہ خنجر خنجر دیا جا رہا ہے ہائی کوٹ نے اپنی ججمنٹ میں وہ لیٹر لگائے I was being forced شادی کی جائے شادی کی جائے میرے ساتھ بندوق رکھ کے ہائی کوٹ کی ججمنٹ پڑیں پلیز ہائی کوٹ کی ججمنٹ پڑیں اس لڑکی نے اپنی کراس اگزیمنیشن میں قبول کیا ہے کہ ہن جی یہ خط خطوط میں نے شاہ حسین کو لکھے تھے and I was forcing him I was proposing him اور میں نے جب وہ reject کیا ہے ان کے گھر والوں کے ساتھ ہماری لڑائی پڑ گئی اس کے بعد انہوں نے مارک پر یہ جھوٹا پر چاکر آ دی پلیز یہ ہائے میں لٹکی اور باقی سارے سینئر وقلا دوڑے دوڑے پھر کیوں گھوم رہے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو سو موٹو لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے سکتے پھر اگر بے بنیاد ہے کیس تو ٹھیک ہے چلے دو وہ تو بری ہو جائے گا بلکل بھاگ دوڑی تنی کیوں ہے اور پرسوں اس کی اگلی ہیرنگ ہے جاہتک مجھے پتا ہے تینا تاریخ کو تو دودھ کا دودھ اور پازنگ کا پانی ہو جانا چاہیے ہو جانا چاہیے لیکن مجھے یہ ہے کہ یہ جس طرح سے بولے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی اور پھائی جو بھی آپ کا تعلق تھا how can you justify کہ آپ چھوڑیوں کے 23 وار کر دیں اور اس کے نشانات forensics نے اس چیز کو establish کیا ہے کہ ہاں وہ چھوڑیوں کے نشانات لگے تھے DNA samples ان کے helmet میں سے ملے ہیں تو I don't know وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ آئیں گے جی آم بلکل نہیں وہ تو اس طرح کے اور بھی لوگ بہت ہیں جو بھی آپ کے سوالات ہیں اور جائیکینا ہم سب کے ہی سوالات ہیں امید ہے کہ یہ جو سوہ موٹو ہیرنگز ہیں ہم سارے clear ہو جائیں گے ایک اور کیس ہے جس کی اوپرے میں بہت باتیں کی گئی تھی تیعبہ torture کیس آپ کو یاد ہوگا اچھا یہ بہت کم ریپورٹ ہوا ہے میں نے زیادہ نہیں دیکھا لیکن آج اس کی بھی ایک ہیرنگ اسلام آباد ہائی اسلام آباد ہائی کارٹ court room number 3 میں اور یہ دو اپیلز کی ہیرنگ تھی ایک تو راجہ خورم علی خان اور مہین زفر ان کی جو اہلیاں ہیں ان کی جانب سے کہ جی اپیل against the conviction پھر ایک تھی ریاست کی جانب سے جس میں کل تائرہ عبداللہ صاحبہ کو پیٹیشنر بھی تھی کہ سزا ایک سال سے بڑھائی جائے کہ سزا بڑھائی جائے تو آج اس کا فیصلہ سنایا گیا دونوں کو کلپ کر کے سزا کی مدد تین سال کی گئی ہے بڑھائی گئی ہے پچاس ہزار جرمانہ بھی دیا گیا ہے پچاس ہزار جرمانے کو بڑھا کر اچھا اوکے ساری میں ایک حال تھا کہ پچاس ہزار الگ ہے اور پانچ لاک الگ ہے تو میں نے پانچ ہزار پچھون ہزار بنا رہا ہے ٹھیک ہے جی پانچ لاک بڑھا دیا اچھا اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے جو جج صاحب کے کومنٹس تھے اس کیس میں 46 پیج کی ہے اور مطلب چھا گیا ہے مطلب ایک طرح سے بتائیں بتائیں یہ انہیں نے کہا ہے کہ اگر سوشل اور الیکٹرونک میڈیا پر اس کیس کی پبلیسٹی نہیں ہوتی تو اس پر سوو موٹو نہیں لیا جاتا کیونکہ پتا ہی نہ لگتا ٹھیک ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری کرمینل سسٹم نے تیعبہ کو فیل کر دیا تھا بہت دیٹیلز ہیں اب اسے سیکنڈ ہیں بہت کچھ ہوا ہے آج کوٹرو میں بھی جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بیسکلی جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا پورا کرمینل جسٹس سسٹم آپ کا پورا انویسٹیگیشن سسٹم جس چیز کے لیے بنا ہوا ہے کہ کمزوروں کی حفاظت کریں وہ ناکام رہا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگر کل ٹائم ملا تو آپ کو مزید اس کے بارے بھی ڈیٹیلز سنائیں گے خدا اسلام علیکم اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسر سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں ورنہ وہ صحیح ایسے ہی لکھتے رہے اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز ہمیں بھی گھر جانا ہے میں آپ کو کمپیوٹر میں نہیں رہنا چاویز گھنٹے شاید بھائی